سری سیوائے نمستو بھی ہم ہر ہر مہادیو نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل گیان کا ساغر میں اس سال کا پہلا سوموار کل ہے تو آج میں آپ کو چار اپائیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو اس سوموار کو کرنے ہیں پہلا اپائے میں آپ کو منوکامنا پورتی کے لئے بتاؤں گا اگر کوئی آپ کی ویس ہے جو آپ کی بہت پہلے سے پوری نہیں ہو رہی تو اس کے لئے یہ اپائے بہت ہی کارگر ہوگا دوسرا اپائے آپ کو میں دھن پرابتی کے لئے بتاؤں گا اور تیسرا اپائے آپ کو بیماری کے لئے بتاؤں گا اور ساتھ ہی چوتھا اپائے آپ کو پتھی پتنی کے بیچ اگر جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے بتاؤں گا پوجی گروہ جی کی قطع سے بہت ہی اچھے سے سمجھاؤں گا ویڈیو کو آخری تک جرور دیکھنا اپنے حساب سے آپ ان اپائیوں کو کر لینا تو چلو پہلے فسٹ اپائے کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلا اپائے ہے منو کامنا پورتی کے لئے سکرین پر آپ کو بیل پتھر کا بہت ہی پیارا سا پیڑ دکھ رہا ہوگا آپ کو بیل پتھر کے پیڑ کے پاس چلے جانا ہے بڑا پیڑ ہے تو وہاں چلے جانا اگر گملے میں ہو تو گملے کے پاس چلے جانا اور بیل پتھر کے نیچے بیٹھ جانا بیٹھنے کے بعد اپنا دہینہ ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ آگے کرنا اور اس دہینہ ہاتھ میں بہت ہی پیارا سا بیل پتھر رکھ لینا جو بھی بیل پتھر رکھو گے وہ کہیں سے کٹا فٹا نہیں ہونا چاہیے بیٹھ کر دہینہ ہاتھ کو آگے کر اس میں بیل پتھر رکھ اپنی جو بھی کامنا ہے کوئی سی بھی کامنا ہو ماں جگجنی ماں جگدمبہ سے کہہ دینی ہے اور دو منٹ تک سری سیوائے نمستبیم کا جاب کر لینا ہے اب جو آپ کے ہاتھ میں بیل پتھر ہے اسے اسی بیل پتھر کے پیڑ کی جڑ میں سمرپیت کرنا ہے اور سری سیوائے نمستبیم کا اسمرن کرتے ہوئے جو کامنا ہے اسے کرتے ہوئے پھر اس بیل پتھر کو اٹھا لینا ہے اور پہنچ جانا ہے مہادیو کے سیولنگ کے پاس اب جو آپ اپنے ساتھ بیل پتھر لائے ہو اسے مہادیو کے سیولنگ کے اوپر اپنی کامنا اپنی ویسٹس جو بہت دنوں سے ادھوری ہے اس کامنا کو اسمرن کرتے ہوئے بیل پتھر کو سیولنگ کے اوپر چڑھائیں گے سری سیوائے نمستوبیہم کا اسمرن کرتے ہوئے جو بیل پتھر سمرپت کروگے اس کی ڈنڈی ماتا اسوک سندری کی طرف ہوگی اور پتی آپ کی طرف ہوگی جب آپ یہ سب کر لیں گے پھر آپ کو ایک تانبے کے لوٹے میں سدھ جل لینا ہے اور مہادیو کے سیولنگ پر رکھے بیل پتھر کے اوپر سمرپت کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا یا ہم نے پہلے اوپائے کی بات کر لی جو کی منو کامنا پورتی کے لیے ہے اب آتے ہیں دوسرے اوپائے میں دوسرا اوپائے ہے دھن پرابتی کے لیے تو ہم دوسرے اوپائے کی اور بڑھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ایک سبسکرائب ضرور دیں دوسرا اوپائے آپ کی سکرین پر پھر سے دکھ رہا ہوگا بہت سندر سا بیل پتھر کا پیارہ سا پیڑ جس سے کی ہم دھن پرابتی کے اوپائے کی بات کر رہے ہیں جس ویکتی کو یہ چاہیے کہ ہمارے گھر میں ماتا لکشمی کا واس ہو گھر میں دھن کی کوئی کمی نہ ہو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ پرتیک سوموار کسی بھی سوموار کو مس نہیں کرنا ہے پرتیک سوموار کو سام کے ٹائم یا پردوس کال میں ایک گھی کا دیا لمبی بطی والا پیڑ کی جڑ میں جلانا چاہیے لیکن ایک بات دھیان رکھنا کی جب آپ دیپک لگائیں گے لمبی بطی کا اس کے نیچے آسن جرور بچھانا آسن کا مطلب ہے کہ کچھ اناج کا ٹکڑا آپ چاون رکھ دیں چاہے تو سکر رکھ دیں چاہے دھان رکھ دیں گےہوں رکھ دیں آٹا رکھ دیں کہنے کا مطلب ہے کہ ویسے سادہ دیپک نہیں رکھنا ہے جمین میں آپ کو اس دیپک کے نیچے کچھ رکھ کر ہی اس دیپک کو وہاں جلانا چاہیے یہ بات ہم نے کر لی دھن پرابتی کا جو بھی ویکتی پرتیک سونوار کے دن بیل کے پیڑ کے نیچے گھی کا دیا لگاتا ہے اس کے گھر میں کبھی بھی دھن کی کمی نہیں ہوتی ہم نے دو اپائے کی بات کر لی ہے اب تیسرے اپائے پہ آتے ہیں تیسرا اپائے جو آج کل لوگوں کے لیے بہت ہی جیادہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے بیماری ہر انسان چاہتا ہے چاہے گھر میں کسی بھی چیز میں کمی ہو جائے پر بیماری کبھی گھر میں نہ آئے مانتے ہو نا یہ چیز آپ بھی پر بیماری کا کیا ہے وہ تک ہر گھر پہنچ گی ہے کیا کرنا ہے یہ سمجھو پر اس سے پہلے ابھی بھی چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے بیماری کے لیے سب سے سندر پتی مانی جاتی ہے وہ ہے سمی کی پتی ہمیں ہوگی کتنے سمی کی پتی کی جروت دو سمی پتھر کی جروت جو سمی کا پتہ توڑتے ہو نا اسے پورے جڑ سے توڑا کرو یہ ہمارا ایک پتہ مانا جائے گا اس طرح دو سمی کے پتے لینے ہیں اس سمی کے پتے کو لے کر پہنچ جانا ہے مہادیو کے سبلنگ کے پاس صبح کرنا چاہو تو صبح کر سکتے ہو سام کرنا چاہو تو سام کر سکتے ہو جو پہلا سمی کا پتہ ہوگا اسے مہادیو کے سبلنگ کے اوپر کندیسور مہادیو کے نام سے سمرپیت کروگے نام یاد رکھنا مہادیو کا کندیسور مہادیو جب بھی بیماری یا کسی اور ویسے پرستیتی کے یہ اپائے کرتے ہیں تو کندیسور مہادیو کا نام سب سے پہلے آتا ہے تو کندیسور مہادیو کے نام سے پہلا سمی پتھر سبلنگ کے اوپر سمرپیت کروگے اب جو دوسرا سمی پتھر بچا ہے اسے آپ کو یہاں ایک دم اینڈ میں جہاں جلاغھری ہوتی ہے یہاں پر سمرپیت کرنا ہے سری سوائے نمستبیم کا اسمرن کرتے ہوئے ساتھ ہی کندیسور مہادیو کا نام لیتے ہوئے اور اپنے ساتھ تامبے کے لوٹے میں سدھ جل لے کے جانا ہے اور مہادیو کے اوپر سمرپیت کر دینا ہے کندیسور مہادیو کا نام لیتے ہوئے جو بھی آپ کے پریوار میں بیمار رہتا ہے یا آپ بیمار رہتے ہیں اس وقت کا نام لیتے ہوئے جل کو سمرپیت کر دینا ہے ہمارا پتھی پتمی ہزبینڈ وائف والا آپ کے بیچ بہت لڑائی ہوتی ہے تو یہ اپائی آپ کے لیے ہے لیکن اس اپائی کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی لوگ ہزبینڈ وائف ہیں پہلے تو یہ دو چیزوں کا دھیان کرو کوئی بھی اپائی کرنے کے لیے آپ کو جیون میں لڑائی نہیں کرنی ہے تو اس کے لیے پہلی بات ہے کہ ہزبینڈ اور وائف کے بیچ کبھی ایگو نہیں آنی چاہیے ایگو کا مطلب کیا ہوتا ہے ایگو کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ نہیں آنا چاہیے جیسے وائف نے ہزبینڈ سے کچھ بول دیا یا ہزبینڈ نے وائف سے کچھ بول دیا آپ کو یہ دماغ میں نہیں رکھنا ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کیا کہہ دیا اب میں اس سے بات نہیں کروں گی یہ چیزیں مت کیا کرو اگر یہ گھمنڈ رکھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا گھمنڈ سے مہادیو کو بہت ہی زیادہ نفرت ہے اس بات کو ہمیسا یاد رکھنا کسی سے بھی کوئی گلتی ہو جائے ہمیں ساتھ رہنا ہے تو ہمیں کوئی ایگو نہیں چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کسی بھی تھرڈ پرسن کی بات آپ کو نہیں سننی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جیون میں بھڑکانے والے چاہے ہمارے ریلیٹیو ہوں یا جاننے پہچاننے والے ہوں چاہے دوست ہوں تھرڈ پرسن جو تیسرا ویکتی ہوتا ہے وہ ہمیسا بھڑکانے والا ہی ہوتا ہے آپ کے ہزبینڈ کے بارے میں کچھ بول دیا وائف کے بارے میں کچھ بول دیا آپ نے اسے سنا آپ تھوڑے سکی سباہو کے ہیں آپ کے دماغ چل گیا اور کام ختم تو آپ کے بیچ میں لڑائی سرو ہوگی آپ کے بیچ میں لڑائی سرو ہوگی تیسرا انسان خس بھائی میرا تو کام ہو گیا یہ دماغ میں ہمیسا رکھنا کی کسی تیسرے انسان کی بات بلکل نہیں سننی ہے اب بات کرتے ہیں اپائی کی لڑائی بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے کچھ کام ہی نہیں کر رہا تو اس طرح کچھ مونگ کے دانے لے لینا ایک کٹوری میں چھوٹی سی کٹوری میں مونگ کے دانے لے لینا تھوڑے بہت اس طرح کھڑا مونگ لینا ہے دال والا مونگ نہیں لینا ہے اس کے اوپر رکھنا ہوگا آپ کو ایک ٹکڑا گھڑ کا اس کے اوپر آپ کو رکھنا ہوگا ایک ٹکڑا گھڑ کا گھڑ بڑا ہے تو بڑیہ ہی ہے آپ جتنا آپ رکھ سکتے ہیں اتنا اس میں گھڑ رکھ دینا اب اس گھڑ کے اوپر آپ کو ایک بیل پتر رکھنا ہے یاد رکھنا کہ بیل پتر کہیں سے کٹا فٹا یا ٹوٹا ہوا نہیں ہو بیل پتر رکھتے سمجھ جس وجہ سے آپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے آپ کو اپنا نام اور گوتر بول کر بیل پتر کو اس گھڑ کے اوپر رکھنا ہے اور کوئی بھی نندی آپ کے گھر کے آس پاس ہو کوئی بیل ہو کوئی گوسالہ ہو وہاں جا کے آپ کو اسے نندی مہاراج کو کھلا دینا ہے اور اپنا نام اور گوتر بولنا نہ بھولیں نندی مہاراج کو کھلانا ہے اپنا نام اور گوتر بول کے یقین مانیے جو ایسا کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی اور وائف اور ہزوینڈ کے بیچ پریم ہمیسا بنے رہتا ہے میں نے کوسس کیا آپ کو بہت ہی آسانی سے یہ چاروں اپائے سمجھانے کی اگر پھر بھی آپ کو کوئی دکت ہوتی ہے تو کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو سکھا پرد لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں دھنیواز